ایک رولا دینے والی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک قریب پریوار رہتا تھا پریوار میں ماتا پتہ اور ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی سیما تھی سیما بہت ہی سندر اور سمجھدار لڑکی تھی وہے اپنی ماتا پتہ کو بہت پیار کرتی تھی ایک دن سیما کے ماتا پتہ کو کسی کام سے سہر جانا پڑا انہوں نے سیما کو اپنے پڑوسیوں کے پاس چھوڑ دیا سیما کو اپنے ماتا پتہ کے بنا بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا وہے دن بھر ان کے لیے روتی رہتی تھی ایک دن سیما کی پڑوسن اسے اپنے ساتھ باجار لے گئی باجار میں سیما نے ایک سندر گڑیاں دیکھی وہے گڑیاں کو دیکھ کر بہت خوص ہوئی اس نے گڑیاں کو خریدنے کے لیے اپنی پڑوسن سے پیسے مانگے پڑوسن نے سیما کو گڑیاں نہیں خریدنے دی اس نے کہا کہ گڑیاں بہت مہنگی ہے سیما بہت نراس ہو گئی وہے گڑیاں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے ساتھ کھیلنے لگی اسی سمیں ایک مہلہ گڑیاں کو دیکھ کر رک گئی اس نے سیما سے گڑیاں کے بارے میں پوچھا تو سیما نے اسے گڑیاں کی ساری کہانی بتا دی مہلہ کی بات سن کر اس کی بہت دکھی ہوئی اس نے سیما کو گڑیاں خریدنے کے لیے پیسے دے دیئے سیما بہت خوص ہوئی اس نے مہلہ کو دھنیوات دیا سیما اس گڑیاں کو لے کر اپنے گھر لوٹ آئی وہے گڑیاں کو بہت پیار کرتی تھی وہے گڑیاں کو اپنے ساتھ لے کر سوتی تھی ایک دن سیما کے ماتا پتہ گھر لوٹ آئے سیما بہت خوصی انہیں دیکھ کر اس نے اپنے ماتا پتہ کو اپنی گڑیاں بھی دکھائی ماتا پتہ نے سیماں کو گڑیاں کے لیے بہت دولار دیا سیماں کی گڑیاں کا نام اس نے سیماں رکھا وہ گڑیا کو سب سے اچھا دوست مانتی تھی سیما اور سیما کی گڑیا ایک ساتھ ہمیشہ کھیلا کرتی تھی ایک دن سیما کے ماتا پتا کو کسی کام سے پھر شہر جانا پڑا اس بار انہوں نے سیما کو اپنے ساتھ لے گئے سیما بہت خوص ہوئی وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ سہر جا رہی تھی سہر میں سیما کو بہت کچھ نیاں دیکھنے کو ملا وہ بہت خوص ہوئی تھی وہ ہر دن اپنے ماتا پتا کے ساتھ سہر میں گھومنے جاتی تھی ایک دن سیما اور اس کے ماتا پتا ایک پارک میں گئے پارک میں سیما نے ایک چھوٹی سی جھیل دیکھی وہ جھیل کو دیکھ کر بہت خوص ہوئی اس نے اپنی ماتا سے کہا کہ میں جھیل میں تہرنے کے لیے تو سیما کے ماتا پتا نے اسے جھیل میں تہرنے کے انوتی دے دی سیما بہت خوص ہوئی وہ جھیل میں تہرنے لگی اچانک سیما کا فیر فسلہ اور وہ جھیل میں گر گئی وہ ڈوبنے لگی اس کے ماتا پتہ اسے بچانے کے لئے دوڑے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی سیما ڈوب گئی سیما کے ماتا پتہ بہت دکھوی ہوئے انہوں نے سیما کو بہت خوجہ پر نہیں ملی سیما کی گڑیا سیما کے سب کے ساتھ تھی سیما کے ماتا پتہ نے گڑیا کو وہیں پر دفن کر دیا وہ گڑیا کو دیکھ کر سیما کو یاد کرتے تھے سیما کی گڑیا آج بھی اسی پارک میں ہیں وہ سیما کی یادوں کو سنجوئے ہوئے ہیں سیما کی کہانی بہت ہی رولا دینے والی ہے سیما ایک بہت ہی پیاری اور سمجھدار لڑگی تھی اس کی مرتیو کے بعد اس کے ماتا پتہ کو بہت دکھ ہوا سیما کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جیبن بہت ہی انمول ہے ہمیں ہر پل اسے جینا چاہیے کیا پتہ کل کو کیا ہو جائے ہمارے ساتھ اس لئے تو دوستوں آپ کو کہانی کیسے لگی اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کمنٹ کریے اور پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے دھر نماز آپ سبھی گا